ہم میں تسکین فاطمہ کے اندازہ ہردھ شرکا ہے اپنے مجھے صرف کریں گے ویڈیو کو تبینے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے یا آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ہٹ کر دی جائے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ٹائم لی آپ کو teatہیے آپ کو مل سکیں اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور بچے سے ریلیٹڈ اگر آپ مجھ سے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا سو لیٹ گیٹ سٹارٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نٹس سارے ہی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر اس میں سے اخروٹ والنٹس کی بات کیجئے تو اس میں دو ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو بہت زیادہ یونیک ہیں اور بہت امپورٹٹ ہیں اور برینز کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں وہ ایک ہے اومیگا تھری اور جو سیکنڈ ہے وہ ہے فالیڈز تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اومیگا تھری کی اومیگا تھری ہمیں سی فوڈ سے ملتا ہے یا پھر ہمیں والنٹ سے ہی ملتا ہے اومیگا تھری ہماری باڑی خود سے نہیں بناتی یہ ہمیں کسی نہ کسی خوراک سے ہی لینا پڑتا ہے یہ ٹیٹس کے لیے بونز کے لیے اور برینز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے میموری شارپ ہوتی ہے اور یہ سکن کو بھی بہت ہیلڈی بناتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں فالیڈز کی فالیڈز وائٹامین بی نائن یہ پریگنٹ وومنز کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر پریگنٹ وومنز کو فالک ایسیڈز رکومنٹ کرتے ہیں اور فالک ایسیڈ ٹیبلٹز کھانے سے اچھا ہے کہ آپ والنٹز کھالو والنٹز میں فالیڈز بہت زیادہ ہوتا ہے اور فالیڈ یعنی کی فالک ایسیڈ وائٹامین بی نائن یہ پریمیچور برث کا بھی پریونٹ کرتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی 7 منت میں 8 منت میں برث ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پریونٹ کرتا ہے یہ فالک ایسیڈ کی فالیڈز کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اور اگر پریگنٹ وومنز والنٹز کھائیں تو اس سے پریمیچور برث کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور والنٹز سے بچوں کے ہیرز بہت اچھے ہوتے ہیں اور اگر والنٹ وارٹر پیئیں پریگنٹ وومنز تو اس سے بچوں کے ہیرز بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کاربو ہائیڈریٹ کیلشیم فاس فورس مگنیشیم کارپر زینگ جو بچوں کی برین کے لیے، باڈی کے لیے، آئیز کے لیے، بونز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت سارے لوگ والنٹز کو اتنا پسند نہیں کرتے والنٹز نہیں کھاتے لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں والنٹز کو شامل کریں اور خاص طور پر بچوں کے لیے بچوں کو والنٹز دیں اس سے بچوں کے ہیرز بہت اچھے ہوتے ہیں جو مدرز یا فادرز پیرنٹز چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ہیرز بہت اچھے ہیں وہ اپنے بچوں کی ڈائٹ میں والنٹز شامل کریں اس سے بچوں کے برین کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور بچوں کے ہیرز بہت اچھے ہوتے ہیں اور والنٹز اگر بچے ایسے نہیں کھاتے تو آپ ان کا پورڈر بنا کے درائی فروٹس کے پورڈر ہوتا ہے وہ بنا کے اس میں والنٹز ایٹ کر دیں یا پھر آپ ایسے والنٹز کا پورڈر بنا کے بچوں کے پورڈر پہ بچوں کے کھیر پہ بچوں کے کسی بھی دلیے پہ ڈال کے بچوں کو دے سکیں اور بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ میں والنٹز کو شامل کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ انفرمیٹیو میں تینکس پر واشنگ اور لبنگ ہر ویڈ ماما اللہ حافظ